وہ بچے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی وہ بچے جو انشاءاللہ جن کو یہ جنم دیں گے جو ہمارے پوٹینشل پیرنٹس ہیں وہ بچیاں جو میٹرک ایفے میں پڑھتی ہیں ایف ایسی میں پڑھتی ہیں جو بچے ان سب کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے جو غلطی ہم نے کی ہے تم نے وہ غلطی نہیں کرنی اپنے ویلیو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے میں نے صرف ایک سٹڈی کی ابھی وہ جاری ہے تقریباً اٹھارہ سو بچوں سے میں نے پوچھا تم کس جیسا بننا چاہتے ہو اور یہ آٹھ سال سے کم عمر کے بچے کے آپ یقین کریں بچوں نے جو کہا وہ یہ کہا میں میسی کی طرح بننا چاہتا ہوں جو فٹبالر ہے کسی نے کہا میں آتف اسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے انڈیا کے اداروں کا نام لیا کسی نے نہیں کہا میں ابو بگر کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا میں حضرت علی کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا میں قائد عظم کی طرح بننا چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا میں عبدالستار عیدی کی طرح بننا چاہتا ہوں ایک بچی نے صرف کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی طرح میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کچھ بچی کا انٹرویو لیا چھوٹی سی بچی نے کہا میں پارک میں پھر رہی تھی میں نے کہا بیٹا تم کیا بننا چاہتی ہو کہتی میں حضرت فاطمہ کی طرح بننا چاہتی تو میرے دوستو ہم نے اپنے بچوں کے رول موڈل ہی غلط کر دیئے ہم نے اس لیے مجھے اور آپ کو بہت سیریسلی اس بات پر غور کرنا ہے میں آپ سے کہا رس کروں ساؤتھ افریقہ میں تتلیاں ختم ہو رہی ہیں لہٰذا تتلیوں کی نسل کو بچانا بہتا ضروری ہے اچھا پانڈا ختم ہو رہا ہے پانڈا کو بچانا بہت ضروری ہے انسان پانڈا اور تتلیاں نہیں ہیں انسان ختم نہیں ہو رہے انسان کا بچانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے وہ پانڈا نہیں ہے اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ رول موڈل نہیں دے سکتے تو مہربانی کر کے بچے نہ پیدا کریں لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد پیدا کرنی ہے تو وہ اولاد وہ پیدا کرنی پڑے گی اور اس کی وہ تربیت کرنی پڑے گی جن کا رول موڈل جن کا رول موڈل وہ ہو جو حضرت عمر تھے جو حضرت ابو بکر تھے جو حضرت علی تھے جو فاطمہ تھی جو زینب تھی جو خدیجہ تھی یہ ہمارے رول موڈل ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے اور یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر سے یہ دو چیزیں ختم ہوگی نمبر ایک ہم پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑھانت سمجھیں اور دوسرا یہ کہ ہم فرد کو فرد کے لیے تیار نہ کریں فرد کو معاشرے کے لیے تیار کریں میرا بیٹا جو گیارہ سو عمر سے گیارہ سو نمبر لے کے ڈاکٹر بن کے ایک جگہ پر اسسٹن پروفیسر لگا ہوا ہے معاشرے کو کیا فائدہ ہوا ہے اور ہم میں سے آپ سوچیں کہ اللہ لوگ عموماً ہم سب لوگ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تین مرلے کے مکان میں رہتے تھے اب ماشاء اللہ کوٹھی ہے دو کنال کے اندر اور سیکل پر اببا جی جاتے ہوتے تھے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اب دو تین گاڑیاں ہیں اور چھوٹیاں تو سوالی پوادھے کر جاندے انہوں نے اسی قدھے قدھے گھوڑ کھاندے سی خراستے اب ہم سارے بھور بن میں جاتے ہیں چھوٹیاں گزارنے کبھی کبھی انگلینڈ بھی جاتے ہیں اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہو گیا اس غلط فہمی سے ہم اپنے آپ کو نکالیں اللہ کا کرم یہ ہے کہ میری وجہ سے جیسے انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بلڈ کا کچھ نہیں ہوتا تھا شکر ہے میری وجہ سے یہ بلڈ والا کام شروع ہو گیا میں ڈاکٹر ہوں یہ والی سروس یہاں موجود نہیں تھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ والی سروس اب یہاں موجود ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہا ہے سروس اورینٹڈ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں ڈیویلپ کریں گے اس وقت تک میں آپ کو بہت دکھ سے اعلان کرتا ہوں بڑی ہی تکلیف کے ساتھ میں بہت آپٹمیسٹ آدمی ہوں میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں کالج میں جاتا ہوں بچوں سے بات کرتا ہوں اگر ہم نے اگلے فوری طور پر اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دی اگلے دس سال میں ایک ایسی نسل آنے والی ہے جن کو چائلڈھوڈ ڈپریشن ہوگی جن کو سویسائیڈل تھوٹس آئیں گے جن کی سیکسول ٹریننگ بہت بری ہوگی اور جن کے اندر ریلیشنشپ پرابلمز ہوں گے اور یہ ہونے والا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اب ابھی اپنا موبائل کھول کے فیس بک کھولے جو پہلی ای ڈیڑھ مینٹ کی ویڈیو آئے گی اس میں ایک نیم برہنہ عورت ناچ رہی ہوگی اگر آپ کے آٹھ سال کے بچے کو آپ نے موبائل دیا ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نے ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھ لیا ہے اور وہ سارے ایکٹ جن کو موں سے بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے وہ آپ کے آٹھ سال کا بیٹا اور آپ ساڑ کی بیٹی دیکھ چکی ہے اس سارے میں ایز اپیرنٹ ہماری بہت رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم اس میں انٹروین کریں اور ان کو فیزیکل ٹائم دیں اور ٹائم دے کے ہم یہ دو چیزوں پر مینلی کام کریں تو انشاءاللہ والعزیز ہمیں امید ہے کہ معاشرہ بچ جائے گا موسیقی موسیقی